بصیرت رمضان اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان تفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان تفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان دو رود صبح و شام ہے بصیرت رمضان بصیرت رمضان ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں رمضان کی رونک کو بڑھانے آئے ہیں ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں اپنے گناہ رب سے بخش والے آئے ہیں بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ انسان کی عزت کا عزمت کا مہینہ بصیرت رمضان پاکیز کی یہ دل کی سب کوشش کریں گے اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے پاکیز کی یہ دل کی سب کوشش کریں گے اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریفیں تمام حمد و سنہ سب مدھتیں اس خدا بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضِ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام درود اور سلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر محزز خواتین و حضرات السلام علیکم بصیرت رمضان نشریات ہمارے نئی صبح کے ویب ریڈیو سے اور فیس بک پر لائیو بھی دیکھ رہے ہمیں جناب جس طرح میں نے کہا اور ہم روزانہ کہتے ہیں درود اور سلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل ان کی آل اور ان کے اصحاب پر تو جناب آج مولا کائنات آج کا دن جو ہے اچھی یادیں نہیں رکھتا فضا سوغوار ہے ظاہر ہے یہ جو ایام ہیں بڑے تکلیف دے مراحل ہیں تکلیف دے ایام ہیں ان دنوں میں ظاہر مولا کائنات کو ضرب لگائی گئی تھی تو اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اعتقاف کی آمد آمد ہے لوگ یعنی کل اعتقاف میں بیٹھیں گے اس پر بھی بات ہوکی تاک راتوں کے سلسلے میں بھی ہم بات کریں گے تو بہت کچھ ہے آج کی ٹرانسمیشن میں رمضان المبارک تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی بھرپور اس مہینے سے فیضی آب ہونے کی توفیق عطا فرمائے آئیے تلاوت ایک نام پاک سے باقیدہ آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بل احیاء ولیکن لا تشورون ايھانا پاک ساکھون ص stolen والمین اور نظر لگا شکریم ملو گایی نگン من الخوف والیوяют ونقصرف منі الاموال والآفس والثمران وبشر الصابرين اَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُمْ صِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُ صَدَقَتُمْ نَظِيمُ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ زیشان آپ کی آواز میں ہم روزانہ تلاوت سنتے ہیں اور ہماری شریعت کا آغاز ہوتا ہے آپ کی آواز سے تو جناب آج ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں عمر طاہر جن سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی پیاری آواز میں اگر ہم سنا سکیں السلام علیکم عمر وعلیکم السلام کیا حال ہے جناب خیریت سے ہیں مزاج بخیر ہے زی الحمدللہ اللہ کا شکر بلکل ٹھیک تھا خوش آمدید کہتا ہے آپ کو بصیرت رمضان نشریات میں آج آپ ہماری ٹرانسپیشن کا حصہ بنے ہیں بہت بہت ویلکم جناب زی بہت شکریہ اور بہت مبارک بات کے مستحق ہیں آپ نئی صبح کی پوری منجمنٹ کہ اس قدر کامیابی سے اتنی زبردست جو رمضان ٹرانسپیشن ہے اس کا انعقادہ آپ نے کیا نہیں نہیں الحمدللہ بس یہ آپ لسنرز کا بھی کرم ہے کہ ہمیں سنتے ہیں بلکل آپ کی حمد بھی ہم سنیں گے کون سی حمد سنا رہے ہیں آپ ہمیں زی اللہ تیرا شکر ہے آہا کیا بات ہے جناب اللہ ہی کا کرم ہے اللہ تیرا شکر ہے آئیے سنتے ہیں عمر طاہر سے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے محبوب عطا کیا ہمیں جس نے کلمہ پڑھا دیا تو نے محبوب عطا کیا ہمیں جس نے کلمہ پڑھا دیا تو نے ہم پہ کتنا کرم کیا تو نے ہم پہ کتنا کرم کیا ہمیں امدی جو بنا دیا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے یہ عزتیں یہ رفعتیں تیرے ذکر ہی سے ملی مجھے یہ عزتیں یہ رفعتیں تیرے ذکر ہی سے ملی مجھے میں تو سنگی راہ دیاز تھا مجھے تنگی نبرا دیا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے قرآن میں ہم نے پڑھا ارشاد پاک ہے یہ تیرا قرآن میں ہم نے پڑھا ارشاد پاک ہے یہ تیرا کیا جس نے شکر ادا میرا کیا جس نے شکر ادا میرا میں نے اتنا زیادوں سے دیا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے توفیق دے مجھے خدا ہو تیری رضا میں میری رضا توفیق دے مجھے خدا ہو تیری رضا میں میری رضا رکھے جہاں جس حال میں رکھے جہاں جس حال میں تیرا شکر کرتا رہو ادا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے احمد کی ہے یہ التجا دم نز علب میں ہویا خدا ہم سب کی ہے یہ التجا دم نز علب میں ہویا خدا تیرے اس حبیب کا تذکرا تیرے اس حبیب کا تذکرا جنہیں ہوں سے کو سے عطا کیا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ لطف آگیا عمر بھائی آپ کی آواز میں ہم نے یہ کلام سنا بہت ہی خوبصورت کلام اور جس طرح آپ نے اس کو پڑھا اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید تاثیر پیدا کرے مزید مٹھاس پیدا کرے بہت بہت مزہ آگیا جناب بہت شکریہ جی بہت بہت شکریہ اور میرا بھی بڑا پرانا تعلق ہے نئی صبح ویب ریڈیو پر آج دوبارہ سے آ کر بہت اچھا لگا اور یقیناً لسنرز کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا جی 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 بلکل ہمارے تمام لسنرز مانوس ہوں گے ہمارے عمر بھائی کے ساتھ کیونکہ ظاہر ہے یہ نئی صبح کے ویب ریڈیو پر شوز کرتے ہیں ہمارے یہ بہتری نارجے ہیں اس وقت عمر بھائی آپ کو بلکل نئی صبح ویب ریڈیو کے جتنے بھی لسنرز ہیں وہ براہ راست اس وقت سن رہے ہیں تو بلکل آپ ان سے مخاطب ہو سکتے ہیں جی بس بہت بہت شکریہ نئی صبح کا کہ ہمیشہ مواقع فراہم کرتے ہیں اور اس وقت بھی رمضان ٹرانسپیشن میں حصہ بننے کا موقع دیا اور مجھے اپنے گھر آ کر بہت اچھا لگا یہ حمد کس کی لکھی ہوئی ہے اگر یہ بھی آپ کو اگر معلوم ہو نہیں یہ اس وقت مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ کنھوں نے لکھی ویسے جو آخری چہر ہے اس میں احمد نام آیا یہ تو ناتخہ ہیں جنہوں نے پڑھی ہے اچھا اچھا ماشاء اللہ چالے جنہوں نے بھی لکھی ہے بہت اچھی بہت زبردست حق ادا کیا ہے یعنی جس طرح حمد لکھنی چاہیے اس کا تو بہترین جناب آپ ہماری ٹرانسپیشن کا حصہ بنے مجھے بڑی خوشی ہوئی آتے رہیے گا ابھی بھی رمضان اور مبارک کا مہینہ جاری ہے ہماری ٹرانسپیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے تو انشاءاللہ آپ سے کبھی پھر دوبارہ بھی کوئی حمد یا نات سنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جزاگ اللہ جناب جزاگ اللہ بہت بہت شکریہ جناب اسی طرح آپ بھی ہماری ٹرانسپیشن کا حصہ بن سکتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 033-086-00072 جس پر آپ ہمیں کال کر کے ہماری لائیو ٹرانسپیشن کا حصہ بن سکتے ہیں نات سنا سکتے ہیں یا اگر آپ ہمارے سوالات کے جوابات دینا چاہے تو آپ سوالات کے جوابات بھی دے سکتے ہیں لاسٹ ٹائم میں نے سوال کیا تھا کہ غزوِ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی تو کافی سارے لوگوں نے جواب دیا ان میں سے کافی سارے لوگوں کا ٹھیک تھا کافی سارے لوگوں کا غلط بھی تھا تو جو صحیح جواب میں وہ یہاں پر بتا بھی دیتا ہوں جواب جناب 313 ہے اس کا یعنی مسلمانوں کی تعداد غزوِ بدر میں 313 تھی تو آج کا جو موضوع ہے اس پر بات کریں گے لیکن میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ اگر ہم نات بھی سن لیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صدرہ کی آواز میں کالیہ ظلفہ والا یہ بہت ہی پرانا کلام اور بہت ہی خوبصورت کلام اگر یہ ہم سن سکیں بہت ہاں مخبول سوڑی شان ہے آپ دی تاریف ویچ سارا ہے پرآن ہے سوڑی شان ہے آپ دی تاریف ویچ سارا ہے پرآن ہے پرآن ہے شان ہے پرآن ہے پرآن ہے پرآن ہے پرآن ہے مرآن ہے کسم ہو تا دی میں نبھنا نوپیارہ کسم ہو تا دی میں نبھنا نوپیارہ اٹھا سوڑا نہ بھی کوئی دنیا تے آیا نہیں آرے ہو جا کوئی رب نے بنایا نہیں آرے ہو جا کوئی رب نے بنایا نہیں میرے نبی جی رب دانا سارا قسم خودا دی میں نقص ہوں پیارا قسم خودا دی میں نقص ہوں پیارا تین دینے گواہی زر زر کوئی تورد تین دینے گواہی زر زر کوئی تورد دیکھ دے نصیبا والے جلوے حضورد دیکھ دے نصیبا والے جلوے حضورد دی آمناہ چاں 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 دی ہاں پیارا کاری کے تشارہ سوڑا سرج نموڑ دا کاری کے تشارہ سوڑا سرج نموڑ دا آپ پہ چند توڑ دا تے آپ پہ چند جھوڑ دا آپ پہ چند توڑ دا تے آپ پہ چند جھوڑ دا گری برد میرے نبی دا تشارہ کارس تاما کو را دی میں نکسکر نوکیا کارس تاما کو را دی میں نکسکر نوکیا کیندی اے حلیمہ مخوی خلج پالدہ لب کی لیاواں کتھو سوڑا تیرے نالدہ لب کی لیاواں کتھو سوڑا تیرے نالدہ لب کی لیاواں کتھو سوڑا تیرے نالدہ لب کی لیاں کتھو سوڑا تیرے نالدہ سہارا ہم الہمدی دیدی دنیا سہارا قسم کو داتی میں لگتے لوں کیا قسم کو داتی میں لگتے لوں کیا قسم کو داتی میں لگتے لوں کیا محمد اللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ یہ تھی مس صدرہ جن کی آواز میں ہم نے یہ بہت ہی زبرزس پرانا کلام ہے لیکن آج بھی جب سنتے ہیں تو لطف آ جاتا ہے کالیاں ظلفاں والا یہ بہت ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں خیر ابھی بھی ہم بڑے نہیں ہوئے تو یہ جناب ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے آغاز کیا اللہ تعالیٰ کی کلام سے پھر ہم نے حمد شامل کی پھر نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے پڑھی اب میں چاہتا ہوں کہ منقبت بھی ہو جائے اور آج کا جو دن ہے اس پر میں یہ شیر ہے وہ ایک شیر ہے کہ حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو کہاں سے پوچھ رہے ہو نساب سوچنے دو کہاں سے پوچھ رہے ہو نساب سوچنے دو حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایسا سوال کوئی ایسا سوال تو لاؤ جب علی علیہ السلام نے کہا ہو جواب سوچنے دو تو جناب ان کی آج بات ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم نے گزارش کی ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مس نگت جن سے ہم ایک کلام سنتے ہیں اسی حوالے سے اور پھر ٹرانسپیشن کو آگے بڑھاتے ہیں جزاک اللہ میں آج کی تاریخ کے حوالے سے ایک کلام پیش کرنا چاہوں گی انیسوی رمضان کا جو آج ضربت کا دن ہے تو اس حوالے سے شب چاک گرے با سہر گریہ کنا ہے مقلوقِ قدامائلِ فریاد و فغان ہے انیسوی رمضان کا یہ حال بیاء ہے تاریخ یہ وہ ہے جو قیامت سے نہیں کام اے مومنوں سر پیٹو کرو گریہ او ماتاں فارغ جو تہا جو سے ہوئے فاتح قیبر اور سہن میں آئے جو ہی حجرے سے نکل کر بس قصد کیا ہی تھا بھی جانے کا باہر ہوتا کے عدا فجر کا وہ فرض مقرر مرغابیوں نے کھیل لیا حق کے ولی کو درواز پہ جانے نہیں دیتی تھی علی کو گویا ہوئے مرغابیوں سے حیدر کا دار اس انس کی دے تم کو جزا خالق غفار نہ لے نہ کرو صبر کرو اے میری غمقار جو وقت موئین ہے وہ ٹلتا نہیں زنہار دامن کو میرے چھوڑ دو یوں عشق نہ برسا مسجد میں مجھے جانے تو دروازے سے ہٹ جا پہنچے جو ہی مسجد میں آئی دیکھا یہ مندر اوندھا پڑا سوتا ہے نئی ایک زمین پر جب اس کے قریب پہنچے تو گویا ہوئے ہیں در اٹھ پیروے پیلی شقی اور ستم گر مانون ہے سب کس لیے تو آیا ہے گفا کس کام کے کرنے کا یہاں پر ہے ارادہ یہ کہ کے ازاد دینے لگے خلق کے مولا مہرابِ عبادت میں زیبِ مسللہ مصروف ہوئے تات حق میں شہ والا تھی فجر کی پہلی ہی رکت پہلا وہ سجدہ تلوار اقب سے بین ملجم نے لگائی دو پارا کیا سر کو جبی تک اتر آئی سر پیٹ کے کہتے تھے نمازی کے اجل جات کیا کر دیا یہ خانہ حق میں سے تبیجات کی حق کے ولی پر یہ بھلا کس لیے بے تات فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے فریاد اس شور و فغا کو سنا حسنِ نجزدان مسجد کو چلے گھر سے وہ کرتے ہوئے ماتا حسنِ نے آدھوں دبقوں باب کو پایایا وہ بین کی اچھ سے کہ موں کو جگر آیا پھر ایک چٹائی پہ غرز ان کو لٹایا غم خوروں نے زقمی شہ سفدر کو اٹھایا گھر لائے مبادہ کہیں حالت نہ پگڑ جائے سر کھولے ہوئے سانی زہرانہ نکل آئے داخل ہوئے جب کھر میں پسر باب کو لے کر وانا لوش من سے بپا ہو گیا محشر تھامے ہوئے پیٹی تھی کوئی پاں کوئی سر آہستہ سے حجرے میں لٹایا انہیں جا کر تھا ورد زبان واریا آہو پکا میں آواز یہی گوشتی تھی عرض و سماں میں آواز یہی گوشتی تھی عرض و سماں میں شب جب جب گریبا سہر کیا کنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کتنا تکلیف دے یہ مرحلہ ہے ہمارے لئے بھی ظاہر ہے آج کا جو دن ہے بہت تکلیف دے ہیں اور ہر سمت سوگوار ہے فضا سوگوار ہے آج کے دن اسی ربط کو آگے بڑھاتے ہوئے احسن میں چاہوں گا کہ سیرتِ علی پر ہم بات کریں ان کی شجاعت کے کیا کہنے ان کی طاقت ان کی سقاوت کے کیا کہنے میں چاہتا ہوں کہ اگر ان کی سیرت پر ہم بات کریں السلام علیکم تمام لسنرز کو اور بہت شکریہ ساکب میری سکت نہیں ہے کہ میں اس طریقے سے سیرتِ علی پر بات کر سکوں ہمارے مولا ہیں جن کے رسول اللہ مولا ہیں ان کی علی مولا ہیں اور سب کو تقریباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی چیزیں معلوم ہیں اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ علم کے اعتبار سے ہوں یا پھر شجاعت کے اعتبار سے ہوں انتظامی معاملات کے اعتبار سے ہوں یا سخاوت کے اعتبار سے ہوں حضرت علی کا اس کائنات پر کوئی سانی نہ ہے نہ ہی ہو سکتا ہے مجموعی شخصیت پر ہی بات کی جا سکتی ہے اگر ہم بچپن سے شروع کریں تو بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ ہم نے صرف ایک موضوع کو نہیں دیکھنا ہم نے پھر آج جو ہمارا آخری عشر شروع ہونے والا ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے حضرت علی علیہ السلام کے بارے مگر ہم بات کریں تو آپ کو شاہکارِ رسالت کہا جاتا ہے شاہکارِ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ ہم بات کرتے ہیں there are two types of Muslims one is by reason by logic and second is by birth تو حضرت علی علیہ السلام اس موری انسانیت میں وہ پہلے مسلمان ہیں جو by birth مسلم ہیں آپ کی پیدائش کے بعد سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرے پرورش رہے آپ نبی کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گوت میں بڑے ہوئے اور جب یہ آیت اتری وانزیر آشیرہ تقلقربین کے اپنے رشتداروں کو جو ہے وہ ڈرائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ بنے حاشم کی دعوت کی پہلی مرتبہ سب آئے سب نے جو ہے وہ اس کی اس تبلیغ کا دعوت کا مزاق اڑایا اور چلے گئے پہلی دعوت کا تمام بندوبست اس بارہ سال کے نوجوان نے کیا تھا اس کے بعد دوسری دعوت ہوئی اس کا بندوبست بھی اسی نوجوان نے کیا تھا چونکہ تربیت میں تھے بندوبست دینوں نہیں کیا تھا اور تمام لوگ پھر سے دعوت سنتے ہیں اب چونکہ دوسری بار کھانا کھا رہے ہیں تو خاموشی سے سن رہے ہیں اتنے میں حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میری عمر میری بات سے بہت کم ہے بے شک مجھے آنکھوں کا درد لاک ہے آشوبہ چشم کی اکثر انہیں جائے وہ شکایت رہا کرتی تھی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تو اس کے بعد سے پھر کبھی وہ ان کو آشوبہ چشم کی بیماری نہیں ہوئی اس کے بعد کہا کہ بے شک میری ٹانگیں پتلی ہیں یعنی وہ سمارٹ تھے بہت ہیوی نہیں تھے بہت فیٹی نہیں تھے تو یہ ایک شان تھی ان کی وقار تھا آپ کی سمارٹنس میں آپ کا وقار ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کا ساتھ دوں گا تو وہاں پر بیٹھے تمام سرداروں نے کہا کہ یہ تھی دعوت جو پوری کائنات پر جس کا نظام ہونا ہے اور یہ ہیں ان کے ساتھ دینے والے یعنی تنج کیا لیکن پھر کائنات نے دیکھا کہ یہی تھی وہ دعوت جو پوری کائنات نے پھیلی اور وہی تھے وہ ساتھی جو اس پورے نظام کو پھیلانے میں اپنا خون بھی دے گئے اپنی صلاحیتیں بھی دے گئے اور اپنے اہل و عیال بھی دے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر میں ویسے تو آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی لیکن جتنا میں پڑھ سکا میں پڑھوں گا ایک شیر اسی سے متعلق من منظر فضائے در میں سارا علی کا ہے من منظر فضائے در میں سارا علی کا ہے منظر فضائے در میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھی وہ نظارا علی کا ہے جس سمت دیکھی وہ نظارا علی کا ہے سنیے گا تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے کیا بات ہے کسہ ہی ختم کر دیا بہتری جس سمت دیکھی وہ نظارا علی کا ہے جزاک اللہ جناب اس پر بھی گفتگو جاری رہ گی اور ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ اگر ہم ابھی تاک راتوں کا سلسلہ بھی شروع ہونے لگا ہے تو اس پر بھی بات کریں اور اور میں اپنے ناظرین کو اور سامین کو بتاتا چلوں کہ most probably زیادہ امکانات یہی ہیں کہ کل سے احسن ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے یہ جب بصیرت رمضان نشتیات کا آغاز ہوا تھا تو پہلے روزے سے ہمارے ساتھ تھے اب مجھے نہیں سمجھ آری کہ آگے سلسلے میں اس نشتیات میں ان کے بغیر میں کیسے چلوں گا یہ تو دائیں اور بائیں میرے بیٹھے ہوتے تھے احسن اقبال اور طلح انام لیکن آج جب وہ جا رہے ہیں تو ایک اچھی اللہ کی راہ کے لیے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ بڑی احزاز کی بات ہے لیکن ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں برد تو کیا کہیے گا یہ اللہ کے کام ہے یہ سرکار کی محفل ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ خود ہی انکس کا انتظام کرتا رہے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو حمد دے دعا میں بالخصوص یاد رکھی گا انشاءاللہ میں بھی آپ لوگ کو یاد رکھوں گا اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَوَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ آخری عشرے کے ایک لئے ہم بات کریں تو اس سے رمضان المبارک کا کلائمکس کہا جا سکتا ہے جس طرح کی بات میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں تو ہزار مہینوں کی عبادت کا ثواب یعنی ایٹی فور ایئرز آف عبادت ٹوٹل عبادت مطلب کے جس میں نہ آپ کا سونا ہے نہ کھانا پینا ہے نہ آپ کا آرام کا وقت ہے کچھ بھی نہیں ہے چوراسی سال کا ہر سیکنڈ عبادت کا کاؤنٹ کریں تو جا کر لیلت القدر کی ایک رات کیا جو ثواب ہے اس کے برابر پہنچیں گے تو کوشش بھرپور کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اس عشرے میں آپ کمر بستا ہو جائے کرتے تھے یعنی فولی طور پر اٹینشن کی سیچویشن میں آ جاتے تھے آپ جو وہ اپنے گھر باہر جو ازدواجی تعلقات ہیں یہ بھی اپنے اوپر جو وہ اس کو حرام کر لیا کرتے تھے اسے کچھرے کے لیے یعنی اسے جو وہ مبرہ ہو جاتے تھے اور تیز آندھیوں کی طرح سبقہ خیرات کیا کرتے تھے اور راتوں کا قیام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصے کا ہے اسے پوری رات کے قیام میں تبدیل کر لیا کرتے تھے تو اس عشرے کا اتنا خوب فائدہ اٹھانا ہے اور مجھے امید ہے بلکہ میں شور بھی ہوں کہ ہماری جو آرڈینس ہے اس میں ینگسٹرز کی تعداد زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے کیونکہ اس وقت آپ کی صلاحیتیں اروج پر ہیں آپ جو ہے وہ آپ کو جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہونا اور آپ کے گھٹنوں میں درد ہو یا آپ سے کھڑا نہ ہوا جا رہا ہو تو آپ پوری توجہ نہیں دے پاتے لیکن اگر آپ جوان ہیں صحت مند ہیں تو آپ کو کسی قسم کا کوئی ایکسٹرنل میٹر تنگ نہیں کرے گا آپ پوری توجہ کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں تو یہ ایک سلسلہ ہے اس کے علاوہ اس عشرے کی خاص بات اعتقاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت متواترہ میں اعتقاف شامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اور صرف ایک بار جب اعتقاف نہ کر سکے تو اگلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیس دن کا اعتقاف کیا یعنی پچھلے اعتقاف کی دس دن کی قضا بھی عطا کی ہم لوگ زندگی میں ایک بار اعتقاف سمجھ کے کر کے سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا اعتقاف ہو گیا اعتقاف میں تو میری خواہش ہے کہ اگر یہ یہاں پر یہ اسلامی ملک ہے تو یہاں پر یہ اسلامی سنت ہونی چاہیے کہ رمضان وآلہ وسلم کی آخری دس دن کو چھٹیوں کی طور پر بنایا جائے تاکہ تمام لوگ اعتقاف کر سکے یہ بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے آپ نے لیکن ابھی یہ ایسا نہیں ہوتا پھر بھی ہم تمام لوگ کو چاہیے کہ جس قدر ہو سکے اس ایک اشرے کے لیے اپنی جو چھٹیاں ہم نے سیف کریں یا کچھ بھی کر سکیں تو ہم اس ایک اشرے کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں اللہ تعالیٰ کے لیے اور وقف کرنے کی بھی اب بہت سرے مسائل ہمارے سامنے آگئے ہیں ہم لوگ اعتقاف میں بیٹھ تو جاتے ہیں ساتھ میں یہ موبائل نامی چیز لے جاتے ہیں اس کے اندر پوری دنیا ہوتی ہے پھر دنیا سے کٹنے کا فائدہ کیا اعتقاف کا مطلب ہوتا ہے آپ نے ایک ایسی جگہ سکونت اختیار کرنی ہے جہاں پر اللہ اور آپ کے علاوہ کوئی نہ ہو بگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ اعتقافات ہیں سہری افتاری میں باہر نکلتے ہیں تو مجمع لگا ہی رہتا ہے اور وہ ہٹتا ہی نہیں ہے چھٹتا ہی نہیں ہے اور اس کے علاوہ جب تراوی کے لیے آتے ہیں تو پھر تراوی بس ایک دو تراویہ پڑی چار تراویہ پڑی ہیں اور اس کے بعد باہر جا کے وہ گپے لگ رہے ہیں اور سب انجوائیمنٹ ہو رہی ہے ہر روز رشتدار ملنے آ رہے ہیں تو نہ آپ رشتداروں سے کٹے ہیں نہ آپ دنیا داری سے کٹے ہیں نہ موبائلوں سے کٹے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اعتقاف کسی اس کے لیکن اعتقاف کا جب اصل نام تھا وہ اس رمضان المبارک میں اپنے آپ کو جہنم سے آزادی دلانے کے لیے حد تل وسا کوشش کرنے کا نام تھا جناب گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا گائے بگائے ہم مناقب بھی پڑھتے رہیں گے تو ایک منقبت اہلِ بیت سے متعلق میں شامل کیے دیتا ہوں میرے دل کی زمین پر ہے میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ قدم زہرا کے بچوں کا احسن شیر دیکھے گا ہزاروں کو شش کر لی زمانے نے چھکانے کی ہزاروں کو شش کر لی زمانے نے گرانے کی مجھے چھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا مجھے چھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا اور زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا کسے؟ سکونت پال جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا سکونت پال جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمیں پر ہے میرے دل کی زمیں پر ہے میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا قدم زہرا کے بچوں کا کیا خوبصورت بہترین ماشاءاللہ سے بہت اچھی جو ہے وہ آپ نے مدکبت پڑی اور یقیناً یہ عقیدت کا باب ہے اور اس میں کسی کا دخل نہیں ہے اور ہم بڑھتے چلیں تو آخری عشرے کی بات ہو رہی ہے اسی عشرے کی اختدام میں چونکہ کہ اب میرے دل چاہتا ہے کہ میں اس سارے عشرے کی باتیں آج ہی کرلوں لیکن وقت مجھے اس چیز سے روکے ہوئے ہیں اسی عشرے کی آخری جو رات ہے جسے لیلے تول جائزہ کہا جاتا ہے اس رات میں تمام رمضان و مبارک کے جو عامال ہیں وہ تمام کلکولیٹ ہوتے ہیں اور ان تمام عامال کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص کو مغفرت دینی ہے اور اس شخص کو اس بدنصیب کو بدبخت کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جسے مغفرت نہیں دینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جبریل سب کو یاد ہے کہ جب آپ ممبر پر ترشیف لے کے جا رہے ہیں اور ہر قدم پر آمین کہتے جا رہے ہیں تو صحابہ اکرام نے بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیر معمولی ہے آپ پہلے تو ایسا نہیں کرتے علم کی طلب دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک انداز پر اور ایک ایک اندازے پر نظر ہے کہ کہیں بھی کوئی چیز ایسی ہو جو نئی ہو اس کو بارے میں سوال کر لیا جائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی وما ینتی قوان الہوہ انہی اللہ وحیوہ آپ تو وحی کے علاوہ کچھ نہیں بولتے آپ کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا اور تو یہی سلسلہ تھا کہ صحابہ اکرام نے پوچھ لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے انہیں نے مجھے کہا جس میں میں نے آمین کہا اس میں وہ بدعا دے رہے تھے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا یعنی جب سیزن لگا ہوا تھا تب آپ نے اپنی دکان بند کر دی تو اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِنْ عَرْزُحَا كَرْجِسْسَمَائِوَلْ عَرْز دور لگا دو بھاگ جاؤ لالچ کرو پوری کوشش کرو مغفرت کی طرف اپنے رب کی طرف سے تاکہ وہ تمہیں جنت دے دے وہ جنت جس کا عرض تولو عرض کہتا ہے نا جس کی چوڑائی جس کی انچائی جس کی فاصلہ ہے وہ کتنا ہے کارزی سماواتی والا عرض زمین آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ اس ایک جنت کا ہے جس کے لئے آپ نے کوشش کرنی ہے دور لگانی ہے یعنی لالچ کرنی ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہرس کرنی ہے دعائیں کرنی ہے اور خوب مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ جو ہرس ہے نا یہ جو تو جتنی کوشش آپ کر سکتے ہیں وہ آپ نے کرنی ہے آپ نے دور لگانی ہے ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو آپ نے اختیار کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ نیکی کو حکیر نہ جانو بے شک مسکرہ دینا بھی صدقہ ہے آپ کسی کے لئے مسکرہ دیتے ہیں یہ بھی آپ کا صدقہ شمار ہوتا ہے اور رمضان الوارک میں صدقہ بھی کیا کیجئے آج ہمارے ہاں انسانی تعلقات میں اس قدر جمعوت واقع ہو چکا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے لئے مسکراتے نہیں ہیں اور اگر کوئی مسکراتہ بھی ہے تو سامنے والا کہتے تھا یہ فیک ہے ارے بھائی فیک ہے تو آپ کو جج کرنے کا کس نے دی دیا کہ یہ فیک ہے آپ صرف اس مسکرات کے جواب میں مسکرات دیجئے محول انشاءاللہ خود بخود خوشگوار ہو جائے گا جناب دعاوں کے لمحات ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم ایسے موقع پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو خانہ کعبہ کی مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے کربلا مولا کی نجف کی ہر جگہ کی جہاں جہاں یہ مقامات موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب کی زیارت نصیب فرمائے جو میں کلام پڑھ رہا تھا اسی کا ایک شیر پھر اس کے بعد ہم مناجات کی طرف بڑھیں گے چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے خدا کے فضل سے زیارت کا شرف پایا کبھی تو ہم بھی کہیں خدا کے فضل سے ہم پر خدا کے فضل سے اسے ازنی زیارت کا شرف پایا زہے قسمت میں دیکھایا ہر مزہر آیا کے بٹوں کا زہے قسمت میں دیکھایا میں دیکھایا ہرم زہر آیا کے بٹوں کا میرے دل کی زمزمی پر ہے زہر آیا کے بٹوں کا سیرت علی سیرت حسین یہ تمام وہ چیزیں ہیں اللہ تعالی ہمیں قولی باتوں سے نکل کر عملی باتوں کی طرف لے جائے تو ہمارے زمانے میں کوئی شخص مظلوم باقی نہ رہے آمین آمین اللہ آمین جزاک اللہ جناب وقت ہمارا ہے اپنے مقررہ وقت پر یعنی ٹائم ہمارا مقررہ وقت پر پہنچ گیا ہے تو یہ کہ آئیے جناب منجات کے ساتھ اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل بشرتِ صحت اور سلامتی اور زندگی بصیرتِ رمضان نشریات جاری ہے اور رمضان کا مہینہ بھی الحمدللہ بھی جاری ہے تو یہ رحمتِ برکتے سمیٹھتے رہیں گے انشاءاللہ آئیے منجات کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے یا ربی ذوالجلال اے حبیبِ خدا اے محبوبِ قبریہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلومات اے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانے والے اے علی کے خالق اے پروردگارِ آدم ہماری اگلی پچھلی خطائیں تیرے سامنے ہیں وہ دفتر جس میں ہماری نیکیاں وہ دفتر جس میں ہماری بدیاں دونوں تیرے پاس ہیں اور مٹانے کے اختیار بڑھانے کے اختیار بھی تیرے پاس ہیں ہمارے حال پر رہے ہیں تیری شانِ کریمی اس بات سے ظاہر ہو جائے گی جب تُو ہماری برائیاں بھی نیکیوں میں بدل دے گی بدل دینا یا اللہ تیری شانِ عظیمی تیری شانِ کریمی کا ظاہور ہو جائے نا آج نہیں تو پھر یہ رمضان مبارک ہم سے گزرتا جنا جا رہا ہے ہمارے پاس موقع بہت کم ہیں پچھلے ساتھ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہیں نہ جانے کل ہم ہوں گے کہ نہیں مگر ہمارے جانے سے پہلے تیری مقدرت کا پروانہ ہمارے میں آ جائے مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں مانگتا ہوں تیرے محبوب کی گھرانے کا دفاع نہیں کر سکے ہم شربتہ ہیں مگر یا اللہ تو ہماری شربتگی کو دور کر ہمارے آنے والی نسلوں کو اس قابل ہونا کہ وہ تیرے اہلِ بیعت کا احترام بھی کریں دفاع بھی کریں اور ان کے دشمروں کو دفاع بھی کریں مانگتا ہوں تیری رحمت کا ہے آسرا مشکلوں کا ہمیں خوف کیا دوسرا پاتا ہی اتا کون ہے میرا تیرے سوا کرم مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کل جہاں مشکلوں میں گھرا ہمارے آس پاس بہت تباہی ہوں عدرونی تباہی ہوں بیرونی تباہی ہوں ہم کاجر گولیوں کی در ہم کاتے جا رہے ہیں ہمارے پاس کچھنے ہی پکنے ہی ہیں مگر تیری رحمت کا آسرا اگر ہمیں تیری رحمت کا سایاں مل جائے تو ہماری قایا پلٹ جائے صرف اسی وجہ سے میں تجھ سے کرم بھی مانگتا ہوں اور تیری شان عظیم کی عطا بھی مانگتا ہوں عطا بھی مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں بصیرت رمضان اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان دورود صبح و شام ہے بصیرت رمضان بصیرتِ رمضان ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں رمضان کی رونک کو بڑھانے آئے ہیں ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں رمضان کی رونک کو بڑھانے آئے ہیں پیغام دینِ حق کا پہنچانے آئے ہیں پیغام دینِ حق کا پہنچانے آئے ہیں اپنے گناہ رب سے بخشانے آئے ہیں بصیرتِ رمضان بصیرتِ رمضان دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ انسان کی عزت کا عزمت کا مہینہ بصیرتِ رمضان بصیرتِ رمضان بصیرتِ رمضان بصیرتِ رمضان پاکیز کی یہ دل کی سب کوشش کریں گے اپنے مالک کو ہر پل سب رازی رکھیں گے پاکیز کی یہ دل کی سب کوشش کریں گے اپنے مالک کو ہر پل سب رازی رکھیں گے راتوں کو بھی بکشش کے اب موتی برسیں گے جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے بصیرتِ رمضان بصیرتِ رمضان بصیرتِ رمضان بصیرتِ رمضان بصیرتِ رمضان